مرحبا 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 تھوڑا سا تاخیر اس کو شروع کریں گے اب یہ ہمارے ساتھ شہفیز الزمانت آجی زمان بیوڑرز قبل وحمدہ موجود ہیں سب سے پہلے میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ کوئی کلام پیش کر دیں مولا علیؑき شاہد میں کلام پیش کر دیں تو بہت بھی اچھا ہو جائے گا پھر ہم شرجیل بھائی کو تھانکس بھی کریں گے اور آپ کو گفتز بھی آپ کے ساتھ اینکس کے گفت ہیمپر اور نیلسن پینٹس اور اس دور کے فرام پر جائیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے ٹھیک ٹھیک علی مام منستو منم بلاب علی علی مام منستو منم بلاب علی ہزار جانے گرانی فضا بلاب علی کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی درکاپ جاتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی درکاپ جاتا ہے علی کے نام سن کے اب بھی خیبر کام جاتا ہے پڑھنا کسیدہ پڑھنا کسیدہ حکر ولی کا پڑھنا کسیدہ سارے لگا ملکے لگا اوہ نارا ملی پڑھنا کسیدہ اوہ سارے لگا پڑھنا کسیدہ ملکے لگا ملکے سنا اوہ نارا ملی پڑھنا کسیدہ اوہ نارا ملی پڑھنا کسیدہ زہرا دا شاہر پیلا دا پیرے ملکے لگا ملکے لگا اوہ نارا ملکے لگا ملکے لگا تحتل صراح کو عرش بناتا ہی تحتل صراح کو عرش بناتا ہی سارے دکارا رکھتا ملیدہ پلکا کسیدہ پیغن چپیر میرا اکی فاتخہ بری پیغن چپیر میرا اکی فاتخہ بری پچھو کنارے پچھو دنی سبلا کنارے دری سارے دکارا سارے دکارا سانا رکھتا ملیدہ پلکا کسیدہ کیولی ایک آم بھالے ایک خاص بھالے ایک آم بھالے ایک خاص بھالے سیدا دلالے ایک آم بھالے سیدا دلالے ایک آم بھالے ایک خاص بھالے ایک آم بھالے فالے لے زیدے چزدے پرہاں سمایا لے زیدے چزدے پرہاں سمایا سب نو پر آیا وہ کلمہ نبیدہ پڑھنا چاہ سے ہلا سب نو پر آیا کلمہ نبیدہ پڑھنا چاہ سے ہلا کابید کو ہاں کابید انجل کابید کو ہرے کابید انجل جو ہوں کابید میں پیدا اور شہادت پائے ہاں جن سے خدا کے گھر کا مالک نے قوم شر یوں بھی ہے اور یوں بھی کابید کو ہرے کلے میں ہرے آیا بنا سے دیوار ہوں تیرا رجبر کا اے راگ مرزر تیرا رجبر کا اے رجبر کا کابید کو ہرے کابید میں پیدا اے رجبر کا سجدہ آلی پڑھنا چاہ سے ہلا موسیقی موسیقی یاری 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا شرجیل گپلانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ سے شریف لائے شفیق الزمان زمان ددرس تاجی خوال اور حمنوہ ہماری ساتھ پہنچتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت خوبصورت اللہ آپ نے پیش گیا تینکیو ایک چھوڑا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے خدمت میں آگا وہ ہم دیکھتے رہی ہے آباد ہے رمضان نیر آدھرین ویلکم بیک ایک دفعہ پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹر ون نیوز کی یہ خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر بلند اقبال آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سیگمنٹ ہمارا سوالا جواب کا سیگمنٹ ہوتا ہے آج آہ تھوڑی تاخیر سے شروع ہوا محفل سمہ کا احتمام کیا گیا تھا اس کے بعد یہ سیگمنٹ ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے سپانسرز ہمارے ساتھ ہیں جو آپ لوگ کے لیے دیکھنے با لوگ کے لیے گفت فرام کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے یونیک موٹر سائیکل کی جانب سے موٹر سائیکلز دی جا رہی ہیں اور آپ کے بتاتے چلیں کہ یہ یونیک موٹر سائیکل کی موٹر سائیکل ہم پانچ سوالوں کے درست جواب پر نکالتے ہیں اس کے علاوہ یونیک بیٹریز کی جانب سے بھی موٹر سائیکلز دی جا رہی ہیں اور ان کتابوں میں حاصل ہے پھر ہم آتے ہیں جی دوہا جیولرز کی جانب دوہا جیولرز کی جانب سے بائکس دی جا رہی ہیں آیاز موٹی والا صاحب کی فیس بک پہ بھی اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اور مزید پرموشنز ہیں ہم ایک دو دن میں حیاظ موٹی والا صاحب کو یہاں بلائیں گے تو وہ پھر مزید چیزیں انانس کریں گے یعنی جو لوگ ہماری ٹرانسمیشن یا ہمارے پیج کو لائک کریں گے جو میٹرون نیوز کا افیشل پیج ہے یا اس پوسٹ کو لائک کریں گے اور اس کا سکرین شاٹ دوہا جیولرز پر لے کے جائیں گے ان کو خصوصی ریایت دی جائے گی دوہا جیولرز کی جانب سے تو یہ بائک دی جا رہی ہے دوہا جیولرز کی جانب سے جس کے حوالے سے میں بھی سوالات بھی کروں گا اس کے علاوہ ماجبین ماجبین ائر کنیشن مال ہے جو کہ نازوات پاپوشنگر میں ان کی جانب سے بھی ہمیں بائک دی جا رہی ہے جو کہ آپ لوگوں کے لیے دی جا رہی ہے حاشمی اسپغول کی جانب سے آج بائک ہم نے رکھی ہیں حاشمی اسپغول کی جانب سے پانچ بائکس ہیں جو ہم وقتاں نکالتے رہیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے حاشمی اسپغول کی بائک بھی ہمارے پاس یہاں موجود ہے اور مزید جو ایڈیشن ہے وہ ہے مزدار حلیم کی جانب سے بھی بائک کا اضافہ کیا گیا ہے مزدار حلیم کی جانب سے حاجی حنیف صاحب کی جانب سے یہ بائک دی جاری ہے وہ ہمارے پروگرام میں تشریف بھی لائے تھے اور پھر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ان کی جانب سے دو بائکس ہیں جو کہ ٹرانسمیشن میں دی جائیں گی مزدار حلیم کی یہ بائک یہاں موجود ہے کمانڈر بیلڈرز کی جانب سے کمانڈر زاکر صاحب جو ہیں وہ بڑے مہربان انسان ہیں جب بھی ہماری ٹرانسمیشن میں آتے ہیں پلوٹس بھی ناؤنس کرتے ہیں گفٹس بھی بڑھا دیتے ہیں اور ہماری ماضی میں ہماری ٹرانسمیشن میں ایک عدد کار بھی دے چکے ہیں گاڑی بھی کمانڈر بیلڈرز کی جانب سے دی جا چکی ہے کمانڈر سٹی جو کہ موجود ہے بہت اچھی لوکیشن پر ہے پلوٹ حاصل کر سکتے ہیں آپ گھر بنا سکتے ہیں ایک بیس سالہ یعنی منصوبے کے تحت کمانڈر زاکر جو ہیں اس کو لے کے چل رہے ہیں کمانڈر بیلڈرز کی جانب سے بھی بائک دی جارہی ہے اس کے علاوہ گوبی سپینٹ کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں سیلانی سپائسز کی جانب سے گفٹ مغلیہ فوڈ بستی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز موجود ہیں ملکہ مسالے کی جانب سے گفٹ ہیمپرز موجود ہیں این ایکس کی جانب سے نہ صرف الیکٹرکل اپلائنسز دی جارہی ہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ گفٹ ہیمپرز بھی ہیں جو کہ دیے جارہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہنشاہ رائس اور یہ بڑے زبردست رائس ہیں گھر پہ خود بھی ہم نے اس کو استعمال کر کے دیکھا ہے بہت زبردست قسم کے رائس ہیں شہنشاہ رائس اس کے رائس کے پیکٹس ہیں فائف کیجیز کے یہ پیکٹس ہیں اور یہ تقریبا ہمارے پاس کچھ چار سو پانچ سو یہ پیکٹس موجود ہیں جو ہم آپ لوگ کو دیتے ہیں وقتاً وقتاً مہمانوں کو دیتے ہیں یا جو دوسرے ہمارے کالرز جو بائیک لی جیت پاتے ہیں ان کو پھر مختلف گفٹ کی صورت میں ہی چیزیں دی جاتی ہیں گوھر گروپ آف کمپنیز کی جانب سے ہنیف گوھر صاحب نے بائیک دینے کا اعلان کیا ہے ان کی جانب سے بھی بائیک دی جاری ہیں گوھر ریزیڈنشیا ان شاپنگ مال اس کی لانچنگ ہو چکی ہے بڑی زبردست لانچنگ تھی ابھی بھی موقع ہے آپ اس میں اپنا جو اپارٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں آپ اس کے اندر اپنی دکان بک کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ نیلسن پینٹس موجود ہیں نیلسن پینٹس کی جانب سے بھی جو ہے وہ گفٹ ہمپرز دیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بٹر بریٹس کی جانب سے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بٹر بریٹس ویسے تو ڈبلوٹی زیادہ تر مکھر کے ساتھ ہی کھائی جاتی ہے لیکن یہ وہ وائٹ ڈبلوٹی ہے اس کا نام ہی بٹر ہے یعنی یہ بٹر بریٹس کی جانب سے بھی ہمیں گفٹ ہمپرز دیے جا رہے ہیں چیز کی جانب سے بائیک آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بائیک چیز کی جانب سے دی جا رہی ہے اور یہ جو بائیک ہے یہ بھی مطلب یہ ایک بائک نہیں ہے ایسی اور دوسری بائک بھی ہمارے پاس موجود ہیں تقریباً پانچ بائک ہیں جو کہ ہم مختلف اپنی ٹرانسویشن میں دیتے رہے ہیں ایک بائک آلریڈی چیس کی جانب سے ہم دے چکے ہیں اپنے ویورز کو مرحل ناظرین اب سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے ہیلو جی اسلام علیکم کون صاحبہ بات کر رہی ہیں ہیلو جی اسلام علیکم کے حاصل یہ ہوتا ہے کہ افتاری کا ٹائم ہوتا ہے تو تھوڑا سا اچھا گھر کے امور خانداری جو چل رہے ہوتے ہیں وہ اس میں مصروف ہوتی ہیں اچھا مجھے بتائیے بائک کے لیے سوال کروں کوئی عام جو بھی گفٹ رکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوں گے ایڈور کے گفٹ ہیمپرز ہیں این ایکس کے بڑے زبردست گفٹ ہیمپرز ہیں کچن کے لیے بہت اچھے ہیں جوسر بلینڈر ہے ان کی جانب سے ہینڈ چوپرز ہیں قیمہ بنانی کی مشین ہے اس کے علاوہ سینوچ میکرز این ایکس کے موجود ہیں الیکٹرک کٹل این ایکس کی موجود ہیں بہت ساری چیزیں ہیں این ایکس کی جو کہ آپ اگر کہیں گے تو میں ان میں سے کر سکتا ہوں اور دوسرے گفٹ ہیمپرز ہیں میں این ایکس کیلی کرنا چاہتی ہوں این ایکس کا مجھے چوپر یا کچھ این ایکس کا کیا چیز چاہتی ہے میری بہن آپ بتائیے دیکھیں میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں جو چیز آپ کہیں گی میں اس کا آپ سے سوال کروں گا یہ دیکھیں این ایکس کا یہ ہینڈ میٹ منسر ہے یہ این ایکس کا بلینڈر اور گرینڈر ہے اس کے علاوہ آپ کو میں مزید بھی چیزیں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ رہے یہ این ایکس کی جانب سے سینوچ میکر دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور مجھے بتائیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ چیزیں موجود ہیں الیکٹرک کیٹل ہے اور دوسری چیزیں اب اس میں سے میں جوسر بلینڈر کے لیے آپ سے سوال کروں ہینڈ می میں منس کٹی کرنا چاہتا ہوں جی منس کٹی کرنا چاہتا ہوں یہ منس یہ والا اس کے لیے جی جی بلکل ٹھیک ہے جی چلے اس کے لیے میں سوال کرتا ہوں میری بہن مجھے بتائیے ایک آسان سوال ہے آسان کچھے گا زرہ بھی اگر آپ کو نالج تو آپ بتا سکتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور سے مدینہ منورہ تک جو سفر کیا تھا وہ کس سوالی پہ کیا تھا آپ دیکھیں بڑا آسان سوال ہے وہی سوالی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس پر تشریف لے گا مدینہ منورہ پہنچے تو جہاں وہ سوالی بیٹھی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید نبوی کو تعمیر کیا کی عادت تھی کہ وہ ہر چیز کا ایک نام رکھ دیا کرتے تھے چنانچہ اس سواری کا بھی ایک نام تھا اور یہ سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ منورہ آئی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے وقت پہنچے تب بھی اسی سواری پر سوار تھے حضرت الویدہ کے لئے آئے سواری کون سی تھی یہ مجھے آپ نے بتانا ہے یہ وہ سواری کی جنسہ محراج پہ بھی تشریف لے کے گئے تھے نہیں دیکھیں وہ محراج پہ براغ پہ تشریف لے کے گئے تھے یہ اونٹنی اونٹنی تھی اونٹنی تھی نام بھی بتا دیں گی اگر تو میں آپ کو پھر یہ جو اینکس کا سانویچ میں کرے یہ بھی دے دوں گا اگر اس اونٹنی کا نام آپ مجھے بتا دیں تو ایک منٹ میں اونٹنی کا نام چوچی ہوں فراہوہ ہے یہ جی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور سواری جس کا سیرتِ طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی بھی آپ مطالعہ کریں گی اس میں اس سواری کے ذکر ضرور آئے گا اور ایک مقام پہ نہیں کئی مقامات پر موجود ہے ایک تو آپ کا یہ ہو گیا یہ ہینڈ منسر ہم نے آپ کو دے دیا اونٹنی آپ نے بتا دی اب آپ نے اس اونٹنی کا نام بتا دیا جی بتا سکتے ہیں میری بہن ہینہ شاہد ہماری بہن نے کال کیا کراچی سے کال کر رہی ہیں نا آپ جی جب لکہ دراتی سے کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو وقت محدود ہے جی مجھے بتائیے گا اونٹنی کا نام چھوڑی ایزائن میں نہیں آرہا چلے کوئی بات نہیں میری بہن ہم آپ کو سیلانی مسالے کا یہ کی فرائمبر دیتے تھے تاکہ جب آپ قیمہ بنائیں نا تو آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ سیلانی مسالے استعمال کر سکیں ٹھیک ہے جی اونٹنی کا نام تھا قسوہ قسوہ نام تھا جو آپ نہیں بتا سکیں بہرحال این ایکس کی جانب سے یہ ہینڈ میٹ منسر آپ کو دیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں آپ کے سکرین پر موجود ہے ہمارے یہاں پہ کورڈنیٹر ہیں سنبل انسر آپ قائم کر سکتی ہیں آصف اقبال صاحب اس وقت ہمارے ایم سی آر میں موجود ہے چیزا کلاب پہ بہن چکتی ہے ٹھیک ہے جی کال پر رہیے گا تاکہ ہمارا ایم سی آر آپ کی کال آپ کا جو نمبر ہے وہ نوٹ کر سکے ہنہ شاہد ان کا نام ہے یہ ٹھیک ہے جی آپ ہمارے آفس آکے یہ گفٹ ہمپرز دونوں لے کے چلی جائے گا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے کال کی ناظرین دیکھیں اس طریقے سے آپ جو ہے نا ایک خاص گفٹ کے لیے بھی سوال کر سکتے ہیں پھر آسان سوال کیے جاتے ہیں مرسائل کے لیے اگر آپ ٹرائے کرنا چاہیں گے تو ہم مشکل سوالات کیے جائیں گے لیکن بہرحال اب ہم مزید اپنے کچھ کالرز کی جانے بڑھتے ہیں جی ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہیں آپ کوئی بتاتے چلیں جو لوگ کراچی سے کال کر رہے ہیں وہ ہمارے آفیس یہاں گلشن اقبال تشریف لے ہیں کیونکہ جب بھی آپ یہاں پہ آئیں گے آپ سے بات ہوگی تو آپ کو بتا دیا جائے گا پھر آر اس وقت ہمارے ساتھ ایک لائن پر موجود ہیں ایک کالر موجود ہیں ہیلو جی اسلام علیکم ہیلو جی اسلام علیکم ہیلو جی اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال ہے خیریت سے آپ احمد رضا صاحب کہاں سے کال کیا آپ نے میں بات کر رہا ہوں قلستان جہور سے قلستان جہور کراچی سے بات کر رہے ہیں آپ ٹھیک اچھا تو مجھے اللہ کا کرم میں بالکل فرس کلاس کیا کرتے ہیں آپ احمد رضا صاحب میں پرائیویٹ جاپ کرتے ہیں پرائیویٹ جاپ کرتے ہیں کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں میں ویسی پوچھتا ہوں چھوڑی سی بات چیز اچھا اچھا چلیں ہم آپ سے سوال کرنا کس چیز کے لئے کھلنا چاہیں گے مجھے بتائیے گا آپ کی آواز کٹ رہی ہے میرے بھائی ہیلو اچھا جی جی بتائیے گا آپ نے کہاں آواز آ رہی ہے جی جی آپ آواز آ رہی ہے لیکن وقت کی کمی ہے اس لیے کہ بہت سی کالز کی آواز میرے کان میں آ رہی ہے اور پروگرام کا وقت پر اختتام کی غریب ہے مجھے بتائیے گا بائیک کے لئے کھلنا چاہیں گے یا کوئی اور جو انعام ہے اس کے لئے جانا چاہیں گے بتائیں مجھے اگر کسی اور انعام تھی جائیں گے بائیک کے لئے پوچھو میرے بھائی رمضان کا مہینہ ہے اسلامی پروگرام ہے اور اسلامی کوئسنس کے علاوہ نہیں پوچھ سکتا ٹھیک ہے جی دوہا جولرز کی بائیک کے لئے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں میرا پہلا سوال آپ سے ہے شاہ حبشاہ نجاشی کے محل میں مسلمانوں بلکہ لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے اچھے جی لائن ڈراؤپ ہو گئی لائن ابھی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے ہیلو جی السلام علیکم سلام علیکم السلام کون سا بات کر رہے ہیں شفیق صاحب کہاں سے کال کی آپ نے کراچی سے پہل رہا ہوں نور داندباز سے کراچی نور داندباز سے بات کر رہے ہیں جی سر اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کے لئے بائیک کے لئے آج دوہ جولرز کی بائیک ہم نکال رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے بائیک کے لئے سوال کروں یا مزید بہت سارے اور بائیک کے لئے سوال کروں چلیں ٹھیک ہے شفیق بھائی میں پہلا سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں پانچ سوالوں کے آپ نے درست جواب دینے ہیں ٹھیک ہے تیار ہیں ٹھیک ہے شفیق بھائی پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ شاہ حفشہ نجاشی کے محل میں مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے کس نے تقریر کی تھی شاہ نجاشی کے دربار میں ٹھیک ہے شاہ نجاشی جو تھا شاہ حفشہ اس کے محل میں مسلمانوں کے نمائندے کے طور پر کس نے تقریر کی تھی حجرت حفشہ کا واقعہ ہے جب شاہ نجاشی کے دربار میں مسلمان پیش ہوئے تو مسلمانوں کے مجھے افسوس ہے کال ڈراؤپ ہو گئی میرے بھائی ٹرائی کیا کریں اگر نہیں بھی آپ کو آرہا ہے سوال تو کم اس کا ٹرائی تو کریں نہ کوئی جواب تو دیں ایسے کالڈ ڈراب کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے برحال ہیں ہمارے ساتھ ایک اور کالڈر موجود سر کالڈ پر ہوں سر کالڈ پر ہیں آپ جی جی سر کالڈ پر یہ سر کون شفیق بھائی ہے یا کون بات کر رہے ہیں سر شکیل سر شکیل پاشا بات کر رہا ہے کون بات کر رہے ہیں شکیل پاشا نورد عزباد کرائی اچھے ابھی تو ایک بیچ میں کالڈ راؤ گئی تھی لیکن دوبارہ شاید آپ کی کالڈ مل گئی میرے خیال میں بہرحال شفیق پاشا صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ سے میں نے سوال تو کری لیا تھا شاید نجاشی کے دربار میں کہ محل میں مسلمانوں کے نمائندے کے طور پر کس نے تقریر کی تھی حضرت جعفر تیار دیکھ لوں حضرت جعفر تیار بلکل درست جواب ہے پہلا جواب آپ نے بلکل درست دے دیا ہے اور اب ہم بڑھیں گے دوسرے سوال کی جانے ہیں مجھے بتائیے گا مدینہ کی طرف سب سے پہلے حجرت کس نے کی تھی آپ کو نام بتانا ہے مدینہ کی طرف سب سے پہلے حجرت سلام آ رہا ہے جی 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 دیکھیں گوگل پہ آ رہا ہے یا کس چیز پہ آ رہا ہے نہیں نہیں سر گوگل سر دنیا دیکھے گوگل سر کوئی گوگل نہیں سر مجھے معلوم ہے چار دن سے میں کوئی نام دیکھ رہا ہوں مجھے کار پڑی مجھے سے لے گوگل دی کوئی انٹرنیٹ نہیں سر چلیں کوئی بات نہیں آپ ٹرائے کریں بتائیں پھر مجھے مدینہ کی طرف سب سے پہلے حجرت کس نے کی تھی سر عزمان بنی گزمت پر رہا نہیں نہیں مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے صحیح جواب ہے حضرت ابو سلمہ بن عبداللہ سعود رضی اللہ عنہ مجھے افسوس ہے جواب آپ کا غلط ہوتا ہے اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب جی اسلام علیکم کون صاحب بات کر رہے ہیں ساجد ساجد صاحب بات کر رہے ہیں کہاں سے کال کیے ساجد صاحب آپ نے ملیر سے بات کر رہا ہے ملیر صاحب بات کر رہے ہیں اچھا آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا ساجد ہم پانچ سوال کریں گے پانچ میں سے چار سوالوں کی بھی اگر آپ نے درست جواب دی دی ہے تو آپ کو یہ دوہ جولر اس کی جانب سے بائیک دے دی جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سراج کا لقب آیا ہے سراج کے معنی بتا دیجئے مجھے انہیں سراج منیر کہیے ہے نا یہ کہتے ہیں سراج کا چراغ یا دیا بلکل درست جواب ہے جی پہلا جواب آپ کا درست ہوتا ہے دوہ جولرز کی جانب سے پانچ سوال ہم کریں گے چار سوالوں کے اگر آپ نے درست جواب دیتی تو بائیک آپ کو دیتی جائے گی دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام جو ہے وہ شفی بھی ہے آپ شفی کے معنی بتا دیں شفی شفاعت کرنے والا شفاعت کرنے والا بلکل درست جواب ہے دو سوالوں کے جواب درست آ چکے ہیں دو سوالوں کے جواب اگر آپ نے اور درست دے دی تو ہم آپ کوئی بائیک دے دیں گے اور آپ کوئی بتاتے چلیں گے ہر نماز بھی دعا کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرما دیں تیسرا سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا مجھے یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سورہ کو دو تہائی قرآن کہا ہے وہ سورہ ابتداء میں آتی ہے دوبارہ سوال کرے گا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سورہ کو دو تہائی قرآن کہا ہے جو کہ قرآن مجید کے ابتداء میں آتی ہے سورہ بروج نہیں دیکھیں مجھے افسوس ہے آپ کا جواب غلط ہوتا ہے جب میں نے کہہ دیا تھا کہ قرآن مجید کی ابتداء میں آتی ہے تو میرے بھائی قرآن مجید کی ابتداء سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اس کا مطلب ہی ابتداء ہے نہیں مجھے افسوس ہے جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے ایک جو گنجائش تھی وہ آپ کی جا چکی ہے ایک جواب کی اب میں آپ سے تیسرا سوال کر رہا ہوں بلکہ چوتھا سوال کر رہا ہوں ایک آپ غلطی کر چکے ہیں اب اگر آپ نے غلطی کی تو مجھے افسوس میں آپ کو بائی نہیں دے پاؤں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے کس سورہ میں آیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ بلکل درست جواب ہے اور تین سوالوں کے آپ نے درست جواب دے دی ہیں اب ایک سوال کا جواب آپ کو دینا باقی رہتا ہے بہت آسان سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کس مقام پر ہوا تھا مقام ابوہ مقام ابوہ میں بلکل درست جواب مانتا ہوں لیکن میں اس پہ بہت آدھا آپ کو ظاہر سی بات ہے خوشی کا ادھار نہیں کر سکتا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے انتقال کا معاملہ ہے لیکن بہرحال اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو دوہ جولرز کی جانب سے یہ بائیک آپ کو دی جا رہی ہے عیاز موتی والا صاحب کی جانب سے یہ بائیک جو ہے یہ آپ کو دی جا رہی ہے ہمارے ہاں سے آپ کا نمبر نوٹ کیا جائے گا بہت بہت مبارک ہو آپ نے بہت اچھے سوالوں کے جواب دیئے ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر ہے اور مجھ سے کہنے میں کوئی چیز بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ سے درگزر کی طرف خواست کروں گا اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں اپنے گھر والوں کا رشداروں کا دوست احباب سب کا بہت خیال رکھیے گا مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ